اے تقریباً ساہی وال جانوران دا زیادہ ویٹ اندھا ہے انہاں دی خوبصورتی دا ریٹ اندھا ہے تے کربانی تے خوبصورتی پسند کتی جاندی ایک جانور دا تیران تو چودہ زار پندرہ زار بھی ہو جاندھا ہے ایک مانا ونڈا تے تو ہی دے رہے ہو اگر انہاں دی کیر ہی نہیں ہے چھتری کنل کر رہے ہو تے اس ونڈے دا بھی فیدہ نہیں ہوئے گا تے جے گر ونڈے دے نال تو ہی انہاں دی چھتری کنل کیر کر دے ہو سر سب تو پہلے اپنا تے اپنے علاقے دا تعرف کروا دی ہو جناب مدسر کو مننا ہے میرا پانچگرائی پینڈے تسیل ڈسکا دا آخری پینڈے سر تسی کنی عرصے توں وچھا فارمینگ کر دی ہو پی جناب ساں نو تقریباً تین سال ہو گئے دے ماشاءاللہ یعنی کہ عید واسطے تسی وچھے تیار کر دی ہو سر میں سب تو پہلے سوالے جڑا بڑا ہے ہم سوالے پوچھے ہیں دا ماشاءاللہ سارے جانور مکمل تیار نے تے بڑے سونے تیار نے انہوں نے جڑی تیاری کیتی جی یعنی چنگی تیاری وہ کیڑی ہراکتے کیتی ہے جناب پہلی تے گالے کے تقریباً آٹھ تو نو ماہ ہو گئے نے جدوں نے یہی پرچیز کیتی ہے اس تو بعد اپنی اخراہ کا ہی تیار کرنے ہیں جدے وہ تقریباً دس تو یارہ چیز آنے جڑی ہیں استعمال ہونے ہیں دے سی اخراہ کے سارے وہ جناب ہی اپنی خود تیار کر کے انہوں نے استعمال کرنے ہیں ماشاءاللہ سار میں چاہا ہوا دا کہ جڑی تسی اپنی دیسی حراغ تیار کیتی ہے جڑا بندہ تیار کیتا ہے جڑا چیزیں استعمال کیتی ہیں انہوں نے تھوڑا ذکر کرو تاکہ جڑے دوستو اہدے نے انہوں نے بھی فائدہ ہوئے کیونکہ جڑے لوگ نے جانور حریدتے لندے نے لیکن انہوں نے کل اینجی دی تیاری نہیں ہوندی جناب ہوتے ویچ میں کہیے چوکھرے گندہ میں رائس پالشے کچھ نمک منرل وغیرہ نے تقریب بندہ سی آرہاں چیز آنے جڑیاں ہی استعمال کرا رہے ہیں اے سارے جڑیاں چیز آنے یہ نہ دی کوئی ریشو یاد ہے یہاں کے نہیں یہ جناب فارمولا بنیان دا ہے ڈاکٹرنل مشورہ کر کے او دے مطابق کی فارمولا تیار کری دا ہے ٹھیک ہے اے سارے جڑیاں چیز آنے یہ گنفر جڑا بندے دا تیاری دا پراسل سے او بھی ہو دیا اپنے سامنے کے راندے ہو ہاں جی جناب بلکل خود تیار کری دا ملازم ہوندے نے آپی بھی خود آپی بھی مکس کر لائی دا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ نہیں کہ بچہ فارمنگ چھے ایک جڑا اہم رولے اے نا دی ہراکے ہراک اچھی ہوئے دی تے جانور اچھے تیار ہونے نمبر ایک جناب اے نا دی پرچیز اچھی ہونے چاہی دی یہ نمبر دو اے نا دی ہراک اچھی ہونے چاہی دی اے دو چیز آگر تیاریاں بہتر نہیں انشاءاللہ جانور بہتر طریقے نل تیار ہوئی ہوں گے انشاءاللہ مدسر صاحب اے جڑے تسی چیزان دا ذکر کیتا ہے جڑیاں دی تیاری چھے اہم کردار ادا کر دیاں نی اے اس طلاب او رنن دی ہراکوے چھے کڑی کڑی چیز استعمال کر دے سبز چارہ او تقریبا نہیں فی جانور نو پانچ کلو سات کلو دے ایوریج دے صاحب نل کھلائی دے تے خراک اندی ہے توڑی اندی ہے اس تو بہت سبز چارہ تھوڑا کلائی دے تے توڑی کی نہیں توڑی تقریباً فی جانور دے دو کلو ٹائی کلو ایوریج دے چھیک ہے اے اس ٹیم تے سارے آلموسٹ سارے جانور مکمل تیار نے تسی آٹھ نو ماہ پہلے اے نو حریدی آسی جی بالکل انہ دی جڑی حریداری او دے مطلق تھوڑا دے سو ماشاءاللہ توڑا دے گول تین چار نسل دے جانور مجود نے جی بالکل انہ دی حریداری دے مطلق کو یہ چھے چھے ٹیپس دے وہ جناب ملتان منڈی چوہی خرید کی تے ہم سارے جانور دے انہ دے بیچ کوش نسلانچ فرحکن دے نے جناب ریٹ چوہی فرحکن دے نے ایس طریقے نل جڑا ہے نلی خریداری ملتان منڈی تو ساری ہوئی ہے چھیک ہے سارے تسی جدو جانور لے سانے اینا دی کوئی عمر دے صاحب نہ لے ہیں یا کے بزن دے صاحب نہ جی بالکل انہ دوں تقریبا انہ دی دو سال پونے دو سال عمر سے جدو جانور خریدے سانے تسارا انہ دے ریٹ دے مطلق تھوڑا دے سو کے توڑے کل نکرانہ سلوی مجود ہے جڑی سائی والے اوی مجود ہے ابلکوی مجود ہے جدو تسی لے ہیں او دو کنے کے ریٹ چے ملے ہیں جناب مختلف ریٹ سانے انہیں جانور تقریبا لسٹ ہی بنائی ہے او دے مطابقی جڑانہ یادتے ویسے نہیں تے مختلف ریٹ چی خرید دے نے دیل لکھ پونے دو لکھ دو لکھ سوا دو لکھ تک بھی خرید داری کی چھیک ہے اے دے جی سار جڑا سب توم مہنگی نسلے او کیڑی ہے او جناب نکرانہ اب لکھے اونا دے ریٹ زیادہ نہیں اونا دے جڑے ریٹ زیادہ نہیں او دی کی کوئی حاص وجہ ہے جناب نکرانہ دے وجہ ہے یہ خوبصورتی ویٹ تے تقریبا ساہی وال جانوران دے زیادہ ویٹ انہیں دے انہیں دے خوبصورتی دے ریٹ انہیں دے تے کربانی تے خوبصورتی پسند کتی جاندی بیلکل اے ہی وجہ ہے سار ماشاء اللہ تواڑے سارے جانور چنگے سیت ماندنے جے جے تے جڑا جانور چنگی گروت کرنے آلہ دیا کوئی چاند دیکھ نشانی یا جناب جانور پہلی تے گالے کے کہ ایک کھڑ دو نا دے ٹھیک ہونا چاہی دے تاندرس تو نا چاہی دے وہ جدو پرچیز کرو تو ہی اچھی طرح تسلل کرو کہ جانور جیڑا انہوں کوئی بمار نہ ہوئے جانور یا کوئی جانور ایسے انہیں دے نے کہ جڑے نہیں گروت کرنا لے چاند جانور کوئی جدو خرید جانور کوئی جانور گلت آوی جاندے لیکن انہوں بہتر ہے کہ انہوں سیل کردے شروع چاہی ہاں جی بلکل کیونکہ انہوں نے خرچہ جڑا بہت زیادہ ہوند ہے وہ دے تو بہتر ہے کہ اٹھ نو مینے خرچہ کر کے تو ہی وہ دا نقصان کر کے پھر وہ اپنا نقصان کرو گے وہ دے تو بہتر ہے سٹارٹکن دو جڑا لے کیا ہے مالک نو اس چیز دا پتہ چال جاند ہے ایک ماہ دے ویچ کے جڑا جانور گروہد اچھی کردہ ہے پہ اکیڑا جانور نہیں گروہد اچھی کردہ اگر جانور بمارے نہیں ٹھیک ہو رہا تو انہوں بہتر ہے کہ انہوں سیل کردے دی سار بڑی اچھی گل کیتی ہے یعنی کہ وہ شروع چی دیکھ لینا چاہیے دا گروہد کرے دا یہاں کے نہیں کرے دا اچھا سار جدو تسی جانور لے کے آئے ہو اٹھ نو ماہ پہلے یہ نا دی ہراک دے مطلب دا سوکے شروع چیہ نا دی ہراک دا انہوں نے سٹارٹنگ تو جدو لے کے آئے ہیں انہوں نے دی دورمنگ کیتی ہے ویکسین کیتی ہے اچھے طریقے نل کر کے تے تقریباً تین تو چار کلو تک سٹارٹنگ تو شروع کیتے ہیں پھر آستہ آستہ یعنی پندرہ دن بھی دن بعد ادھا کلو کلو بندہ ہر جانور دا بدائے گئے ہیں ایس ٹائم ہے تقریباً اے جڑے وڈے جانور جے یہ سات تو اٹھ کلو بندہ کھا رہے ہیں جڑے کو تھوڑے چھوٹے جانور نے او چھے تو ساتھ کلو کھا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پہنے دی ہو راکچے اضافہ کر لے سر شروع دے جڑے میں ہی نینے او دو حرچہ کام میں اید آلے جانور دا میکسیمم فیڈے دا کنہ حرچہ ایتے تو اٹھے ہالنا لو مناصبے زیادہ نہیں پوش لوگ تے تین ماہ واسطے پال دینا انہا دا حرچہ کام میں اید واسطے جڑے جانور تیاروں نے انہا دا حرچہ زیادہ ہندہ ہے اور انڈ تے جا کے تقریباً میکسیمم انہا دا خرچہ جڑے ایک جانور دا تیرہ تو چودہ زار پندرہ زار بھی ہو جاندے ایک ماہ دا ایک ماہ دا جڑے انڈ لے اید آلے جو ہی قریبوں دی ہو لیمینے سارے آن دی تو ہی کلکولیشن کرو گے تے وہ تقریباً تیرہ چودہ پندرہ زار تک ایورے جائے گی خرچے دی جڑی سٹارٹنگ تو بھی خرچہ انہا کام نہیں ہندہ کیونکہ وہ دوں اگر تو ہی ونڈا تھوڑی مقدارت دے رہے ہو تو ویکسین وغیرہ کرنی انہا دی ڈورمنگ کرنی اچھے تری کے نال سارا سیٹ اپ ہونا دا پھر آستا آستا ونڈا جڑا ہودی مقدارت دے جائے دی ہے سارے دی کوشش یہ ہی ہندی ہے کہ اگر سارے جانور آٹھ کلو ونڈا کھا سکت ہے تو ہی انہوں آٹھ کلو ہی دیں گے یعنی کو دی فول ریکوئرمنٹ تو سی پوری کر دے سارے جڑا تقریباً آٹھ نو ماہ دا تو آڈے گولے جانور دا پیریہ ڈے اس دوران تسیہ نا دی کنی دفعہ ویکسینیشن کی تی ہے کنی دفعہ ڈی ورمنگ کی تی ہے سارے نا دی تین دفعہ ہی ڈورمنگ کی تی ہے دو دفعہ ویکسین کی تی ہے ایڈی ڈی ورمنگ تو ویکسین ویکسینیں ہودی کر لیندے ہو جی بلکو ہودی کر لیندے ہو سارے جڑی ورمنگ یو کڑی کمپنی دی کر دی ہو پہ نیلز این پلاس ہی ہیں کوئی اور ہے سارے ایک دفعہ ٹلاکسن کی تیجے ایک دفعہ پانچ کی تیجے اور ایک دفعہ اینڈو پلاس کی تیجے ٹھیک ہے سارے میں سوال پھر دوبارہ پچھا تھا کیوں کہ تو آڈے جانور وے کے دل بڑا ہوش ہو ہے اینہ دی جڑی اینج دی تیاری ہے صرف تو اسی ونڈے ہوتے ہی کیتی ہیں یہاں کے آس طلابہ کوئی اور چیز بھی استعمال کیتی ہیں ونڈے تو علاوہ بھی بڑیاں ساریاں چیز آنے اگر ایک جانور تے آڈے ونڈہ تے تو ہی دے رہے ہو اگر انہ دی کیر ہی نہیں ہے چھتری کنل کر رہے ہو تو اس ونڈے دا بھی فیدہ نہیں ہوئے گا تو جے اگر ونڈے دے نال تو ہی ہونا دی چھتری کنل کیر کر دے ہو تو انشاءاللہ گروہ بھی اچھی آئے گی دیکھو یہ نا نو بائی بادی تو بچاؤ واسطے کوئی مسالہ بھی کھلان دے ہو جی بالکل اوڈے وچو بھی تقریباً پانچے چیزیں مکسوں دی جیڑیاں تقریباً ہارے ہفتے تو بعد ایک دفعہ دے دی اچھا وہ جنہیں چیزیں ہونا دے کوئی نام یاد نہیں مختلف نے تمہ جوین انجدیاں چیزیں جیڑیاں کالا نمک ہو گیا سفید نمک ہو گیا اچھا چیزیں ہو دے وچو استعمال ہونے ہیں ٹھیک ہے مدسر صاحب ماشاءاللہ تسی کافی قیمتی گلندہ سیاں نے تو آڈے کاروبار چا کوئی مشکل پریشانی بھی ہون دی ہے سر بیکھو کوئی بھی کاروبار ہے دے وچو پریشانی بھی ہون دی آنے میند ہون دی ہے اگر تسی اچھے طریقے نہ دل لاکے میند کر دے ہو تے اللہ دی ذات برکت بھی پان دی ہو دے وچو بلکل سر سر آخری سوالے تے بڑا ہے ہم سوالے جیڑا جانور اید واسطے تیار کرید ہے انہوں تقریباً تسی اے جڑی حریداری کیتی سی اید تو کنے ماں باد کیتی ہی وڈی تو بادی کر لی سی تقریباً وڈی تو ایک مینہ بعد ہی حریداری شروع کر لی ٹھیک ہے دو تو تین مینے دویچ جیڑا مکمل ہوگی ٹھیک ہے انہیں کہ کامز کام ایک جانور تسی دس کماں اپنے کول رکھنے ہیں جی بلکل جیڑا جانور تسی اید واسطے تیار کرنا ہے دس ماں رکھنا ہے جی جی وہ مالک نو کی نیک بچت دیں یندہ دا کوئی اسٹی میٹ دس دو سارو اید تے جا کے کچھ تے تو ہی بھی سنیا ہوئے گا کدھی ایسا ہوند ہے کہ اید بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہوئی ہندی بلکل کدھی ایسا ہوند ہے کہ اید اپ بھی ہوئی ہندی ہے جی کئی دفعہ الحمدللہ اچھی پرافٹ بھی ہوئی ہندی ہے کہیں دفعہ ایسا ہوند ہے کچھ جانور جس راں کے ساڑے کوئی ان چھتی جانور نے ممکن ہے سارے سیل نہیں ہندے کچھ جانور رہ بھی جان دے اگر کچھ جانور اچھے سیل ہوئی ہندی نے کچھ جانور مناسب کی مچوی سیل ہوئی ہندی نے ٹھیک ہے یعنی کہ الحمدللہ سانوں تین سال ہو گئے نہیں ہے کام کر دیا اچھا کام میں کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ دی زیادہ آپنی اوقات سارے جڑے دوست جناب نے رابطہ کرنا چاندے نے اید واسطے کوئی جانور حریدنا چاندے نے یہاں کے انا دے مطلق کوئی انفرمیشن لینا چاندے نے بھائی یہ رہاں دا موبائل نمبر 03457199670 جڑے دوست سارا ویڈیو ویہ دینے پہ انہ دا بھی ذین اید واسطے وچھے تیار کرنا انہوں کوئی آخری اچھا جا محلس مشورہ جناب میں تو انہوں نے مشورہ دانگا کہ سب تو پہلنا تو ضروری ہے کہ اگر وہ کامنو تھوڑا بہتر طریقے نل جاندے نے تو فیر کرنا چاہیے اگر بلکل ہی نہیں جاندے تو کسے بھی دوست کو لو اچھے طریقے نل مشورہ لے کہ اس طریقے نل فارمدہ آغاز کرن اس تو بعد جانوران دی اچھی پرچیز کرن اچھی نسل دے جانور لین اس تو بعد انہوں نے اچھے طریقے نل انہوں نے اخراک دیں اچھے طریقے نل کیر کرن انشاءاللہ اللہ دی ذات پر آفت دے گی انشاءاللہ مدسر صاحبت و اڈاب بہت بہت شکریہ توسی اپنا قیمتی وقت دیتا ہے بڑی اچھیتے قیمتی گفتگو کیتی ہے اللہ حافظ